وآلیکم سلام ناظرین کو اپنا تعرف کریں جی میں محمد انصارف فروم اورنج ڈیل سٹیٹ ازمیر ٹاؤن کنار روڑ لاہور ہمارے سراؤنڈنگ میں ازمیر ٹاؤن جو بلی ٹاؤن جسے ہم سپیشلی ڈیل کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ این ایف سی فیس ٹو جو کہ نہر پیس ٹیم بوت ہورڈ لوکیشن ہے اس کو دو سیڈ سے اپروچ ہے مین ملتان روڑ سے اور کنار روڑ لاہور سے تو یہ ایک کوپریٹیو سوائٹی ہے اس کا این ایف سی فیز ون واربنہ ٹاؤن لاہور کے پاس ہے اور یہ فیز ٹو ہے یہ پچھلے ساتھ آٹھ سال سے میں اس میں تین سال سے کام کر رہا ہوں پچھلے ساتھ آٹھ سال سے اس میں قیمتیں اوپر نیچے جیسا کہ ساری ہوتی ہیں لیکن جب سے اس کے الیکشنز کا کوئی ایشو چار رہا تھا جب سے وہ الیکشنز ہو گئے ہیں اس کے بعد اس کا سٹیٹس بہت اچھ ہے ایوریج کنال کا پلاٹ چالیس لاگ کا تھا جو کہ پچھلے چھ ماہ میں جمپ کر کے سکسٹی ٹو سکسٹی فائیب کا ہو گئی ہے اسپیشلی اس کا ای بلوک بہت اچھی لوکیشن ہے سب سے بڑا پارک سوائٹی کا وہ بھی ای بلوک میں ہے میں پریفر کرتا ہوں کہ اگر اس ٹیم آپ ای بلوک میں انویسمنٹ کر لیں اسپیشلی ای بلوک این ایف سی فیز ٹو میں جو کہ اس ٹیم سکسٹی فائیب کے راؤنڈ میں ہے ایک کنال کا اپلوٹ وہ نیکس ٹری ایئرز یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ نیکس ٹری ایئرز میں ون کروڑ کا ضرور ہو جائے گا جی جو کہ میرا خیال ہے کنال کے اوپر سب سے اچھی انویسمنٹ ہے اگر آپ اس کے سراؤنڈنگ بہری اٹرون میں دیکھیں تو اس ٹیم کم 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 ایک کنال کا اپلوٹ ایک بیس ایک پچیس کا ہے یہ بلکل ساتھ ہے پیچھے سے اس کو اپروچ بھی ہے جو بڑا روڈ ملتان روڈ سے انٹر ہو رہا ہے ان ایف سی فیس ٹو میں وہ سیدھا بحریہ میں جا رہا ہے اور بحریہ والوں کو لیے بھی یہ اپروچ وائز بہت اچھا ہے وہ بھی اسی کو یوز کریں گے آنے والے ٹائم ہیں ایک سال پہلے ایک کنال بلوٹ کی ماں پرائز کیا تھا فورٹی ٹو فورٹی فائیف جو اچھا اپلوٹ تھا نا اس کا میں بتا رہا ہوں آپ کو اسی طرح ای بلوٹ میں اب اس وقت پچھلے چھے ماہ میں الیکشنز کے بعد یہ ٹونٹی لیک انکریز کر چکے دی ٹونٹی لیک جو کہ نیکس ٹری ایئرز دور کی بات ہے وعدے کے مطابق یہ ایک سال میں ڈویلمنٹ دے دیں گے اگر ایک سال سے اسے ہم دیر سال بھی حقیقت کی نظر سے دیکھیں اگر دیر سال بھی لگ جاتا ہے دو سال بھی لگ جاتے ہیں تو دو سال کے بعد منیمم نائنٹی ٹو ون کروڑ اس کی پرائز ریل میں ہونے چاہیے دی تو اگر اتنی ہولڈنگ پاور ہے تو ضرور جی اس میں انویسمنٹ کریں آنکھیں بند کر کے انشاءاللہ فائدہ ہوگا ہے ان کے ڈویلپر این ایف سی فیز ون جو وابڈ اٹون کے پاس ہے جس سوائٹی وہی اس کو بھی منیج کر رہے ہیں یہ کوپریٹیو سوائٹی ہے اس کے کچھ منیجمنٹ میں کچھ ایشوز چل رہے تھے لاسٹ اراؤنڈ ٹین ایئر سے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ پسند نہیں کر رہے تھے کہ اس میں انویسٹ کریں ہاں ڈویلمنٹ نہیں تھی ہو رہی بڑی روڈز تو اوری بنی ہوئی تھی لیکن اس کے آگے نیکسس کے جو سی بریج کا سسٹم تھا یا وائرنگ گوئے رہا انڈرگراؤن وائرنگ جو کہا جاتا ہے وہ ابھی ایسا کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا گیا تھا اب اس سال میں جو الیکشن ہو گئے ہیں اس کے بعد کوئی اس میں کمی نہیں رہ گئی کہ نیکسس میں پھر کوئی مسئلہ ہو گا اب کتنی ڈویلمنٹ ہو چکی ہے اس کے جی مین جو اے بی سی ڈی ای سات بلوکز کا انہوں نے ڈویلمنٹ کا کہا ہے ہم وائن ایئر میں کمپلیشن دے دیں گے اگر وہ ہو جائے گا تو پیچھے کوئی ایشوز نہیں رہ جائیں گے کوئی دو تین بلوک ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو جائے گا تو اگلے دو سال میں کتنی اس کی پرائیس یا ایک سال میں کتنی پرائیس کی انکریز ہو جائے گا بس یہ دو گناہ ضرور ہو جائے گا جیسے اگر تین سال تو تھوڑا سا زیادہ ڈیوریشن ہو جائے گی اگر اس ٹائم میں نے آپ کو ایکزمپل دی ہے صرف ای بلوک کی ای بلوک میں اس ٹیم ریٹ ہے سکسٹی و سکسٹی فائیو لیک ایک کنال کے اپلوڈ کا اگر آپ ایک سال اس کو ہولڈ کر لگتے ہیں تو یہ ہنڈر پرسنٹ نائنٹی ٹو ون کروڈ اس کے سراؤنڈنگز میں جی بہریہ ٹاؤن سب سے پہلے وہاں پہ جی ون ٹوانٹی ون ٹوانٹی فائیو منیمم جی ڈبل پرائیس ایسے تو اس حصہ سے جی یہ یقیناً اس کو دو اپروچ بھی سب سے اچھی ہیں نہر پہ صرف ای 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 اور این ای ای فیس ٹو کو یہ پوائنٹ ہے کہ ان کو دو مین اپروچیز ہیں مین ملتان روڈ اور کنار روڈ لاہور سے اس لیے ہر ایک کو اٹھنٹ کرتی ہے کوئی اور بھی وجہ ہے کہ ان ای 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 سی جی اس کے بعد جی سب سے بڑا پوائنٹ جو رنگ روڈ آ رہا ہے جو اور ریڈی رائیونڈ روڈ تک اس کا ٹوانٹی سیکنڈ دسمبر کو افتا ہو چکے ہیں یہ اب نیکس جو نیکس ٹیئر میں رائیونڈ روڈ سے ملتان روڈ تک اس کا جو کام چلے گا اس سے اس کو بہت زیادہ ایڈوانٹیش ہو جائے گا پر اگر یہ گورنمنٹ کے کام ہے تھوڑا بہت آگے پیچھے اگر رنگ روڈ ہو بھی جاتے ہیں تو یہ اور ریڈی بہت ہولڈ لکیشن ہے اس کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ رنگ روڈ نہیں آئے گا تو اس کے پرائزز کوئی بہتر نہیں ہوں گے وہ اور پلس پوائنٹ ضرور ہے کہ نہر پہ جتنے بھی لوگ ہیں رہائشی ہیں ان کو رنگ روڈ کا بہت اچھا فائدہ ہو جائے گا لیکن یہ پہلے ہی بڑی اچھی مارکٹ ہے آج سے پانچ چھے سال پہلے ہم سنتے تھے یہ ٹھوکر سے آگے کوئی بھی نہیں آئے گا لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لہور کی سب سے اچھی سویٹیاں وہ ٹھوکر کے بعد سٹارڈ ہوتی ہیں ڈویلپ سویٹیاں ہیں سب سے مشہور ہیں اسی طرح ہے نیف سی فیس ٹو بھی ان کا یہ کس ہے تو اس میں اگر بوکنگ کا پرسیجر کیا ہے اور کیا ایسے چیک پوائنٹ ہیں جو انویسٹر دیکھے کہ اس کی انویسمنٹ سکیور ہے یا وہ اپلال لیتا ہے تو وہ سکیور ہے یا نہیں سکیور اس کا جیسے سب سے پہلی بات یہ کوپریٹو سویٹی ہے اس کا نیف سی فیس ٹو آرڈی ایک اچھا پروو ہے لوگ اس کو دیکھ کے اس پر انویسمنٹ کرتے ہیں کہ جس طرح نیف سی فیس بان کی ڈویلمنٹ ہے یقیناً اس کی اسے بہتر ہو سکتی ہے خراب نہیں ہو سکتی تو سب سے اچھا پلاس پورڈ یہی ہے اس کی ٹرانسفر یہ ہے یہ سب اپروو ہے دی آپ جا کے اس کی ٹرانسفر بھی نف سی فیس ون میں ہی آفیس ہے نف سی فیس ون کا وہیں پہ اس کی ٹرانسفر ہوتی ہے فیوچر میں ایکسپیکٹیڈ ہے کہ جیسے جیسے دویلمنٹ ہو جائے گی ایک ٹرانسفر آفیس نف سی فیس ون میں ہی بنے گا پھر شاید وہ سیپرٹ ٹرانسفر دینے لگ پڑے ہیں تو اگر کسی نے پلاوڈ لینا ہو تو اس کا کیا طریقہ کر رہا ہے اس کا طریقہ کر جی آپ اپنا زمین ڈوٹ کم پہ جا سکتے ہیں باقی اورنج ریال اسٹیٹ ہم اس کو مین کر رہے ہیں جی آپ ہمارے سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم نے جن جن بھائیوں کو انویسمنٹ پہلے کروائی ہے یقین ہے ہر ٹائم کچھ سیل پرچیز ہو رہی ہوتی ہے ملتہ وہ ڈریکٹ سوسائیٹی ابھی پلاوڈ نہیں بیچ رہی سوسائیٹی اوڈرڈ ہی سب بیچ چکی ہے اب اسی طرح میرے پاس آپ کے پاس مختلف جو بھائی سیل پرچیز کرتے ہیں انویسٹرز کے پاس پلاوڈ ہیں آپ سے رابطہ کریں جی جی بے فکر ہوکے ہمارے سے رابطہ کریں ہم آپ کو انشاءاللہ چی گائیڈنس دیں گے ساری اپشنز ہوئی رہا ہوتا ہوں گے اور پوزیشن ہے وہاں نہیں جی پوزیشن تو جب ڈویلمنٹ ہو جائے گی جو کہ آفٹر ون ایئر روڈز وغیرہ ساری کمپلیٹ ہو جائیں گی ایکسپیکٹیڈ ہے ٹو ایئرز تک پوزیشن دے دیا جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی اس وقت لاہور میں سب سے زیادہ این نیف سی ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ جی ازمیر ای 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 می بہریہ ٹاؤن بہت اچھی سوسائیٹیاں ہیں لیکن ان کا ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ آپ وہاں پہ مارکٹ مچور ہو چکی ہے ایک نیا آدمی جس کے بعد اتنے پیسے نہیں ہیں وہ یقین ان وہاں پہ نہیں لے سکتا جبکہ یہ سوسائیٹی بلکل سیم انہیں کی طرح ہوگی آپ اس کو بے فکر ہو کہ یہاں پہ اگر آپ دو سال کے لیے ہولڈ کر سکتے ہیں تو اپنی انویسمنٹ یہاں پہ استعمال کریں ان میں انشاءاللہ ایز انویسمنٹ بھی اچھے ہوں گے اور آپ اگر رہنا چاہیں تو وہ بھی ایک اچھی سوسائیٹی بنے نیو لہورڈ سٹی ڈویل پھو چکی ہے لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا گاؤں بھی آتا ہے اس کو کوئی اچھی اپروچ بھی نہیں ہے نہر سے اپروچ ہے ملتار روڈ سے کوئی اپروچ نہیں ہے اس کے بعد اس کا ریٹ سیونٹی تو سیونٹی فائیو لیک پر کنال ہے جو کہ اس سے ابھی بھی زیادہ ہے تو میں جی آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ان نیف سی فیس ٹو میں ہی انویسمنٹ کریں جس کا فیوچر بہت اچھا ہے ایک سال میں کتنا انجریز ہوئے ہیں 30-40% جی اقورڈنگ مائی اسیسمنٹ اور آپ نے کم اوریل سٹیٹ کا بزنس جوائن کیا میں نے اس لیے جوائن کیا جی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سکوپ ہے پاکستان کے مارکٹ کے حساب سے میں اچھا گائیڈ کر سکتا ہوں لوگوں کو میری اسیسمنٹ ہوتڑی اور میرے فادر بھی اسی فیلڈ میں سے تعلق ہے ان کا لہٰذا یوں کہہ لیں میرا بیک گراؤنڈ اسی فیلڈ سے ہے تو مجھے یہی پسند ہے